بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام اور عزیز طلبہ و طالبات آج ہم ترجمت القرآن برائے جماعت بارہ کے سلسلہ میں سورة المائدہ اس کا تعارف اور بنیادی مضمین پڑھیں گے سوال کا جواب ملازہ فرمائیں تعارف سورة المائدہ قرآن مجید کی پانچویں سورت ہے یہ چھٹے پارے سے شروع ہو کر ساتویں پارے میں ختم ہوتی ہے اس کی ایک سو بیس آیات اور سولہ رکو ہیں مقام نزول یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی نام کا ماخذ سورت المائدہ کا نام اس کی آیت نمبر ایک سو بارہ از قار الحواریون یا عیس ابن مریم هل یستطيع ربک ان ینزل علینا مائدت من السماء سے ماخوز ہے المائدہ کے معنی المائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہواریوں نے نزول مائدہ کا مطالبہ کیا تھا جس کی مناسبت سے اسے سورت المائدہ کہا جاتا ہے سورت المائدہ کا دوسرا نام سورت المائدہ کا ایک اور نام سورت العقود بھی ہے عقود کا معنی وعدے اور موحدے کے ہیں اس سورت کی پہلی آیت میں اہل ایمان کو اپنے اہد و پیما کو پورے کرنے کی تاقید کی گئی ہے اس سبع تیوال میں شمار سورت المائدہ بھی قرآن مجید کی سات طویل ترین سورتوں میں شامل ہے ان سات سورتوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان کو حاصل کر لے گا یعنی ان میں بیان کردہ علوم سیکھ لے گا وہ عظیم عالم بن جائے گا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا سورت المائدہ سب سے آخر میں نازل ہوئی لہذا اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھو مرکزی موضوع سورت المائدہ کا مرکزی موضوع دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے نمبر ایک یہود و نسارہ کے غلط عقائد کا بیان نمبر دو مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور شریعت اسلامیہ کے تمام احکام پر عمل کی ترغیب بنیادی مضامین آغاز سورت المائدہ کا آغاز اللہ تعالیٰ کے اہل ایمان کو معاہدے پورے کرنے کی تاقید سے ہوا ہے حلال و حرام کے اصول و ضوابط حلال و حرام کے اصول و قوائد کچھ اس طرح بیان کیے گئے ہیں کہ مردار خون خنزیر کا گوشت اور جس جانور پر زبا کرتے وقت غیر اللہ کا نا پکارا جائے کو حرام قرار دیا گیا ہے اسی طرح وہ جانور بھی حرام ٹھہرائے گئے ہیں جو گلہ گھٹنے چوٹ لگنے کسی دوسرے جانور کا سینگ لگنے سے یا گر کر مر جائیں یا وہ جانور جسے کوئی درندہ چیر پھار جائے البتہ اگر انہیں مرنے سے پہلے زبا کر لیا جائے تو ایسے جانور کا گوشت کھانا حلال ہے بتوں کی قربانگاہ پر زبا کیے جانے والے جانور بھی حرام قرار دیے گئے ہیں نیز حالت احرام میں شکار کی حرمت بیان کی گئی ہے حلال و حرام کا بنیادی اصول حلال و حرام کی تفصیلات کا ذکر کرنے کے بعد ایک بنیادی اصول یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ تمام پاکیزہ چیزیں حلال ہیں جن کو شریعت اسلامی نے حرام نہیں ٹھہرایا تکمیل دین کا اعلان سورة المائدہ میں اتمام نعمت اور تکمیل دین کا اعلان کیا گیا ہے یعنی دین کے تمام ارکان فرائض سنن اور احکام و حدود بیان کر کے اس نعمت کو مکمل کر دیا گیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور یہودی کا مقالمہ ایک یہودی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کتاب میں ایک ایسی آیت پڑھتے ہیں کہ اگر وہ آیت ہم یہودیوں کی کتاب میں نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس کے نزول کے دن کو عید کا دن بنا لیتے ہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کونسی آیت اس نے کہا یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہم اس دن اور جگہ کو جانتے ہیں جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی یہ عرفہ کا دن تھا یوم عرفہ مسلمانوں کے لیے ایک عظیم دن ہے تحارت کے احکام سورت المائدہ میں تحارت سے متعلق وضوغ غسل اور تیمم کے احکام ذکر کیے گئے ہیں مسلمانوں کو تلقین سورت المائدہ میں مسلمانوں کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ ہر حال میں عدل و انصاف سے کام لیں اور کسی بھی قوم کی دشمنی انہیں نائنصافی پر امادہ نہ کرے جزا و سزا کا وعدہ اللہ تعالی نے ان لوگوں کے لیے مغفرت اور عجر عظیم کا وعدہ فرمایا جو اللہ تعالی پر ایمان لائے اور عمل صالح اختیار کیے اور جن لوگوں نے کفر کیا اور آیات باری تعالی کو جھٹلایا ان کے لیے دوزخ کی وعی سنائی گئی ہے بنی اسرائیل کا تذکرہ اس صورت میں اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کے برے عامال کا تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالی سے کیے ہوئے اہد کو توڑا کتاب اللہ میں تحریف کی اللہ تعالی اور انبیاء کرام علیہ السلام کی نافرمانی کا ارتکاب کیا ان برے عامال کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان پر لانت فرمائی اور ان کے دل سخت کر دئیے مسیحیوں کا تذکرہ اور مسلمانوں کو ہدایت یہودیوں کے بعد مسیحیوں کے احوال کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے بھی اللہ تعالی سے کیے ہوئے اہد کو فراموش کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا وہ خود کو اللہ تعالی کے بیٹے اور محبوب قرار دیتے تھے اللہ تعالی نے مسلمانوں کو اس طرح کے عامال سے بچنے اور دین میں غلو سے گریز کرنے کی تلقین فرمائی ہے دو بیٹوں کی قربانی کا قصہ سورة المائدہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی قربانی کا قصہ ذکر کرتے ہوئے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ تعالی متقین کی قربانی قبول کرتا ہے اس قصے کے تنازن میں یہ قانون بھی ذکر فرمایا گیا ہے کہ جس نے کسی ایک انسان کو ناحق قتل کیا گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا اور جس نے کسی ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی اس سورت مبارکہ میں فساس کے احکام کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے فساد فی الارد یعنی زمین میں فساد پھیلانا اور چوری کی سزا سورت المائدہ میں زمین پر فساد پھیلانے والوں اور چوری کرنے والوں کی سزا کا بھی بیان کیا گیا ہے فساد فی الارض کی سزا یہ ہے کہ اس کا ارتکاب کرنے والوں کو قتل کر دیا جائے سولی چڑھا دیا جائے ان کے ہاتھ پاؤں کار دیا جائے یا ان کو جلا وطن کر دیا جائے چوری کی سزا یہ ہے کہ چور کا ہاتھ کار دیا جائے اللہ تعالیٰ نے یہ سزائیں اس لئے مقرر کی ہیں کہ انسان ان سے عبرت حاصل کرے انبیاء کرام علیہ السلام کا دین تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا دین ایک ہے لیکن اپنے اپنے وقت کے اعتبار سے ہر امت کے لئے معاشرتی احکام مختلف رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین کی تکمیل کر دی گئی اور دین اسلام ہر اعتبار سے مکمل اور قیامت تک کے لئے قابل عمل ہے حق پرست اہل کتاب کا تذکرہ سورة المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے چند حق پرست اہل کتاب کا تذکرہ کیا ہے جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے کتاب کی آیات کو سنا تو ان کے دل نرم ہو گئے اور وہ گریہ وزاری کرنے لگے اور حق کی شہادت دیتے ہوئے ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس روئے کی تعریف کرتے ہوئے انہیں جنت کا حق دار ٹھہرایا جنہوں نے ایمان لانے سے انکار کیا انہیں جہنم کی وعی سنائی گئی اللہ تعالیٰ